بسم اللہ الرحمن الرحیم زرائے آپ پاشی کان کان سے ہیں اور پھر ہم نے آگے چل کے یہ بھی دیکھنا ہے ان کے بارے میں کیا کیا مسائل کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑتا ہے میں ہوں ڈاکٹر محمد نسیر کیانی آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے اہم زرائے آپ پاشی کے بارے میں پاکستان کے زرائے آپ پاشی کان کان سے ہیں یہ آج کا سوال ہے پاکستان کے زرائے آپ پاشی میں سب سے اہم ہیں نہریں نہریں جو دریاؤں سے نکالی جاتی ہیں اور ان کو کھیتوں تک پانچایا جاتا ہے ڈیم بنایا جاتے ہیں ڈیم سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور یہ نہریں مختلف علاقوں میں جہاں تک ان کا پانی جا سکتا ہے ان کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ پاشی کی جاتی ہے دوسرا بڑا ذریعہ آپ پاشی کا پاکستان میں ہے ٹیوبول زمین میں بہت گہرے جو ہیں وہ پائپ داخل کیا جاتے ہیں اور پامپ کے ذریعے ان سے پانی نکالا جاتا ہے ہمارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں یہ ٹیوبول لگے ہوئے ہیں یہ ٹیوبول پانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بھی آپ پاشی ہوتی ہے تیسرا بڑا ذریعہ جو خاص طور پہ بلوجستان میں ہوتا ہے اسے کاریز کہتے ہیں کاریز کہتے ہیں زمین کے نیچے سے نالیاں بنائی گئی ہیں یہ کوئی صدیوں پہلے نالیاں بنائی گئی تھی ان کے ذریعے پانی خیدوں تک پنجائے جاتا ہے ان زیر زمین نالیوں کو کاریز کہتے ہیں تو کاریز بھی خاص طور پہ بلوجستان میں یہ آپ پاشی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس کے بعد عام اور معروف اور ہر گاؤں اور ہر علاقے میں آپ پاشی کا ذریعہ جو ہے وہ کوئیں ہیں کوئیں جو کھو دے جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے یہ پانی پمپس کے ذریعے بھی نکالا جاتا ہے ہاتھوں سے بھی نکالا جاتا ہے رہٹس کے ذریعے بھی نکالا جاتا ہے اس پانی کے ذریعے بھی کھیتی بڑی کی جاتی ہے اس کے بعد پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر چاپاشی کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے چشمیں پہاڑوں میں سے قدرتی طور پر چشمیں نکلتے ہیں یہ چشمیں بلندیو پر ہوتے ہیں اور وہاں سے نالیاں نکال کر پائپ کے ذریعے مختلف طریقوں سے آپ پاشی کی جاتی ہے کھتے تک پانی پانچایا جاتا ہے پھر ایک اہم ذریعہ آپ پاشی کا طالعب ہیں ہمارے دہاتی علاقوں میں طالعب بنائے گئے ہیں جن میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ پانی آپ پاشی کے لئے استعمال ہوتا ہے ساتھوں ذریعہ ہے ندی نال یہ پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر ہوتے ہیں جہاں پر ندیاں ہوتی ہیں نالے ہوتے ہیں اور ان ندی نالوں کے پانی کو کھتوں لگ پہنچایا جاتا ہے اور ان سے آپ پاشی کی جاتی ہے پاکستان کے اہم ذریعہ آپ پاشی پر ہم نے بات کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ نمبر ایک نیریں ہوتی ہیں نمبر دو ٹیو ویل ہیں نمبر تین کاریز ہیں نمبر چار کوئیں ہیں نمبر پانچ چشمیں ہیں نمبر چھے طالعب ہیں اور نمبر ساتھ ندی نالے ہیں یہ اہم ہیں اس کے علاوہ بھی وہ ذریعہ ہیں لیکن ہم نے آپ پاشی کے نہیت ہی اہم the most important جو resources ہیں آپ پاشی کے جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے ان پر بات کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ذریعہ آپ پاشی ہیں ان کے مسائل کان کان سے ہیں پاکستان کے آپ پاشی کے مسائل کان کان سے ہیں پاکستان میں جو آپ پاشی ہوتی ہے اس کو کچھ مسائل کا سامنا ہے ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو پاکستان میں آپ پاشی کے مسائل سب سے پہلا مسئلہ ہے نیروں اور کھالوں کا کچھا ہونو ہماری نیریں بھی اور کھالیں کھالوں سے مرات وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے نیروں سے پانی کھیتوں تک پھن جایا جاتا ہے یہ نیریں اور کھالیں جو ہیں وہ نالیاں وہ کچھی ہوتی ہیں اور اس کا انتجہ کیا نکلتا ہے کہ پانی ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس طرح بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہے نیز ایسے علاقوں میں جہاں پر یہ نیریں اور خالے ہیں اور وہ کچھی ہیں وہاں پانی کا جو لیول ہے اوپر آ جاتا ہے اور اسے سیم اور تھور کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ نیروں اور خالوں کا کچھا ہونا ہے دوسرا پاکستان کا جو آپاشی کا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی زخیرہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے ہم نے بدقسمتی سے کوئی ڈیم نہیں بنائے اور ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی جس کے وجہ سے ہمارا بہت سارا پانی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو یہ پانی ہم زخیرہ کر لیتے اور اس کو سارا سال استعمال کرتے تو ہمارے پاس پانی زخیرہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے سلاب آتا ہے تو پانی سارا ضائع چلا جاتا ہے اور کھیتوں اور کھلیانوں کو تباہ کر دیتا ہے اگر پانی زخیرہ کرنے کا انظام ہوتا تو ہم اس پانی کو جمع کر لیتے اور پورا ساتھ پر اسے استعمال کرتے تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ نعروں اور خالوں کی صفائی کا انظام نہیں ہے نعریں بھی اور خالیں بھی ان کے اندر گندگی پڑی رہتی ہے ان کے اندر پودے اور دراخت اور مختلف جانوروں کی علائشیں اور دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نعروں اور خالوں میں آتی ہیں اور نعریں اور خالیں گندی ہو جاتی ہیں اس طرح پانی کا فلو رک جاتا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور یہ پانی جو ہے ہم مناسب طریقے سے آپ آشی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے چوتھا جو مسئلہ ہے وہ ہے زہر زمین پانی کے سطح کا نیچے چلے جانا زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ روز بروز اس کی سطح نیچے جا رہی ہے پہلے ہم کوئیں گزریے ٹیوب ویل سے بھی پہلے ہم بور گزریے کوئی سو فوٹ کی گھرائی تک پانی جو ہے وہ ہمیں میسے تھا مل جاتا تھا لیکن اب یہ پانی کا جو ٹیبل ہے پانی کی جو سطح ہے زمین کے اندر وہ بہت نیچے چلی گئی ہے پانی کم ہوتا جا رہا ہے زمین کے اندر اور جس کی وجہ سے پانی کے ٹیوب ویل جو ہے بہت گھرائی تک یہ ٹیوب ویل ہمیں کھوڑنے پڑتے ہیں اسے خرچہ بھی زیادہ آتا ہے بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے تو یہ زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی گئی ہے یہ بھی آپاشی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پانی اب ہمیں کم میں اثر ہے آپاشی کا ایک مسئلہ جو ہے پاکستان میں پانی کی علودگی کا بھی ہے ہمارے ہاں پانی جو ہے فیکٹریوں کا پانی دریاؤں نالوں اور کھالوں اور نیروں میں چلا جاتا ہے شہروں کا جو سیورج کا پانی ہے وہ بھی نیروں اور کھالوں اور دریاؤں میں پان جاتا ہے جس سے ہمارا پانی بہت علودہ ہو گیا ہے یہ علودہ پانی جب کھیتوں کو دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے فصلیں مناسب نہیں ہوتی تو یہ تھے پاکستان کے آپاشی کے مسائل جس پر ہم نے بات کی ہے پہلی بات ہے نیروں اور کھالوں کا کچھا ہونا ایک مسئلہ ہے دوسرا پانی زخیرہ کرنے کا کوئی مناسب انظام نہیں ہے ڈیم نہیں ہے تیسرا نیروں اور کھالوں کی صفائی کا انظام نہیں ہے نیریں اور کھالیں گندی ہیں جس کی وجہ سے پانی کا فلو کم پڑ جاتا ہے اور آخری جو سرہ ہے نیروں کا اور کھالوں کا تاک وہاں پانی نہیں پانچ پاتا چوتھا بڑا مسئلہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے نیچے چلی گئی ہے اور پانی دور ہو گیا ہے پانی کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ پاشی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مناسب پانی میں یہ سر نہیں ہے اور پانچ میں بڑا مسئلہ پانی کا علودہ ہونا ہے ہمارا پانی گندہ ہو گیا ہے دریان نالوں اور کھالوں کا جس سے ہماری آپ پاشی جو ہے اس کو منفی طور پر یہ علودہ پانی گندہ پانی ذریلہ پانی اس کو خراب کر رہا ہے تو یہ تھا آج کا سبق تو یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل تعلیم منزل آپ اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اسے دوسروں تک بھی پچھ جائیے تاکہ یہ اچھے اسباق آپ تک پانچ سکیں اور ہم سیکھ سکیں اور ہمارا ملک ان مسائل سے